بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و عطرته بعدد کل معلوم اللک ناظرین اکرام آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اس چینل پر سیرت کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں سوال و جواب کے طرز پر اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے سامنے سیرت کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں آج کے ہم اس سبق میں یہ اس جو سیریز ہے سیرت کا اس کے حصہ دوم کی چوتھی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سبق میں انصار کے بارے میں ہے انصار سوال انصار ناصر کی جمع ہے جواب ہاں یہ جو انصار ہے یہ ناصر کی جمع ہے سوال اللہ تعالی نے مدینے کے مسلمانوں کا نام انصار رکھا جواب ہاں اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انصار کیوں جو ہے رکھا سوال مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو مہاجر کا خطاب ملا جواب ہاں سوال انصار نے مہاجروں کو اپنے گھروں پر اتارا جائداد میں حصہ دیا اور کاروبار میں شدیق کیا جواب ہاں یعنی جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کر کے مدینے تشریف لائے تو وہاں کہ جو افراد تھے وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے مکہ کے مسلمانوں کا استقبال کیا اور ان کی مدد کی اس بنیاد پر ان کا نام انصار پڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار کا خطاب دیا انصار کے خطاب سے ان کو نوازا کہ یہ لوگ مدد کرنے والے ہیں اور مکہ سے جو افراد مسلمان ہجرت کر کے مدینے گئے ان کو مہاجر کا خطاب ملا کیونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی اور اسلام کی خاطر دین کے خاطر قرآن کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار زمین جائداد رشتے دار ہر چیز کو چھوڑ کر کے وہ مدینے انہوں نے ہجرت کیا آئیے اس حصے کا پانچوں سبق دیکھتے ہیں مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر جب مدینے ہجرت کر کے پہنچے حب صلی اللہ علیہ وسلم اور حب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پھر کیا ہوا وہ ملازہ فرما ہے جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی وہ کس کی زمین تھی جواب نجار کے قبیلے کے دو یتیم بچوں کی تھی جہاں پر مسجد نبوی ہے گمد خضرہ والی جو آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں یا جنہوں نے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کی ہو وہ بہت خوبی جانتے ہیں باقی افراد بھی تصویروں میں دیکھ کر کے وہ جانتے ہیں تو یہ جو مسجد تھی اس وقت جگہ خالی تھی اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یہ نجار کے قبیلے کے دو یتیم بچوں کی تھی سوال مسجد نبوی کے لئے حاصل کی جانے والی زمین کی قیمت کس نے ادا کی جواب ایک انساری نے ادا کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے میمار کون تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھ تھے ان لوگوں نے مل کر یہی مسجد کی تعمیر کی سوال سب سے پہلے جو مسجد نبوی تعمیر ہوئی اس کی دیوار اور چھت کیسی تھی جواب سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس کی کچھی دیوار اور خجور کے تنے اور پتوں کی چھت تھی کیونکہ اس وقت یہ جو ابھی چلن ہے یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی سوال مسجد نبوی کے قریب اور کیا تعمیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مسجد نبوی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کوٹریاں بنوائی یعنی چند گھر اور چند مکان چند کمریں جو ہے تعمیر کروایا ہم یہ خالی جگہ ہے اس کو بھرنا ہے اس میں چبوترا چبوترا جنگل ایک استاد یہ چبوترا صفہ عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے چبوترا یہ جو یہاں پر یہ چبوترا ہے جائے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں ایک چبوترا بنائے گیا تھا جن کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا وہ یہاں آ کر رکھتے وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لاکر بیچتے یہ جنگل یہاں پر آ جائے گا خالی جگہ میں اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑنا اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں آئیے اس حصے کا چھتا سبق دیکھتے ہیں نماز کی تکمیل اور قبلہ سوال مکہ میں حجت سے پہلے امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے فرض نماز دو ہی رکعتیں تھی جواب ہاں یعنی مکہ میں شروع میں دو رکعت ہی نماز پڑھی جاتی تھی سوال جمعہ کی نماز مکہ میں نہیں ہوئی تھی سب سے پہلے حضرت مصاب بن عمر نے جن کو مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا جمعہ کی نماز ادا کی جواب ہاں سوال نماز میں قابے کی طرف مو کر کے کھڑے ہونے کو قبلہ کہتے ہیں جواب ہاں یہ جو کالا گلاب والا ہے جو قبلہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کو کھڑے ہونے کو قبلہ کہتے ہیں وہی جو ہے ہمارا قبلہ ہے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سولہ مہینے تک حضرت دعود کی مسجد بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جواب ہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کی یہ وہی بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر ہے جس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے ساتھوں سبق دیکھیں بھائی چارہ سوال مکہ سے جو مسلمان مدینہ آئے کافی پریشان حال تھے جواب ہاں یقینی بات ہے کہ انہوں نے ہر کچھ اپنا چھوڑ کر مکہ سے آئے تھے تو جو شخص بھی اپنا ہر کچھ لٹا کر کے آیا ہو یقینی بات ہے فطری چیز ہے کہ وہ پریشان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو انسار کا بھائی بنا دیا جواب ہاں یعنی جو مہاجر آئے تھے ان کو تخصیم کر دیا انسار کے اندر کسی کو کسی کا بھائی اور کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا سوال انسار نے مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو اپنے مال دولت میں حصہ دیا جواب ہاں یہ انسار کا خطاب اللہ تعالی نے جو دیا وہ ایسے ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے بھی پرجوش استقبال کیا اور اپنی جائدات تک میں جو ہے حصہ دیا اور اپنا جو ہے ساجی اور شریک بنا لیا اپنی پروپرٹی اور اپنے مال میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ دین ہجرت اور نسرت سے پھیلا کہ اللہ کے بندوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی اور پھر وہاں کے افراد نے وہاں کے لوگوں نے نسرت اور مدد کی اس طرح سے دین پھیلتا گیا ہجرت اور نسرت سے آئیے اس حصے کا آٹمہ سوہ دیکھتے ہیں یہود کا قول و قرار سوال آپس سلم کے مدینے آنے سے پہلے عوص اور خزج کے روک عبداللہ بن عبی بن سلول کو اپنا بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے جواب ہاں سوال مدینے میں آباد یہودی حجاز کے سوداغر اور مہاجن تھے جواب ہاں یہ مالدار تھے پیسہ ان کے پاس تھا تو یہی وہاں کے سوداغر اور مہاجن تھے سوال مدینے کے یہودی کی تجارتی کوٹھیاں حجاز سے لے کر شام کی سرحد تک تھی جواب ہاں مدینے کے یہودی کی تجارتی کوٹھیاں ان کے جو محلات تھے وہ حجاز سے لے کر شام کی سرحد تک تھی وہاں تک یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے آج بھی یہودی بہت مضبوط اور طاقتور ہیں اور اس زمانے میں بھی یہودی مضبوط اور طاقتور تھے اور تجارت پر ان کا کنٹرول تھا سرماعے پر ان کا کنٹرول تھا لیکن اسلام کے پھیلنے کے بعد ان لوگوں کو ان تمام جگہوں سے نکالا گیا اور پھر یہ بہت کمزور ہو گیا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور یہود کے درمیان ایک ایسا معادہ کرا دیا کہ ہر ایک کے مذہبی حقوق محفوظ ہو جائیں اور دونوں مل کر باہر سے حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں جواب ہاں یہ معادہ بھی مسلمان اور یہود کے درمیان ہوا سوال یہود نے اسلام کی بڑھتے ہوئی طاقت کو دیکھ کر مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے جواب ہاں پہلے تو دونوں میں معادہ ہوا کہ باہر کی لوگوں سے مقابلہ کیا جائے گا لیکن جب مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی تو پھر یہود نے مخالفت شروع کر دی اور اسی مخالفت اور دشمنی کے نتیجے میں آئندہ چل کر کے مسلمانوں نے یہود کو وہاں سے نکال دیا ان کی شرارت اور بدماشی کی وجہ سے اسے لائک کریں شیئر کریں اب جلد ہی میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا محصہ